بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو ففٹی سکس کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو 22 اکتوبر 2008 یہ وہ دن تھا جب انڈیا چندریان ون لونچ کرتا ہے چندریان ون انڈیا کا پہلا لیونر مشن تھا جس کا مقصد چاند کی سرفس کو ایکسپلور کرنا اور سائنٹیفک ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا لیکن اس کی لونچ کے تقریباً ایک سال بعد یعنی اگست 2009 میں انڈیا بدقسمتی سے اس مون کرافٹ کے ساتھ کمیونکیشن یا کنیکشن کھو دیتا ہے اور یہی پر انڈیا کا پہلا لیونر مشن ختم ہو جاتا ہے لیکن اس ایک سال کے دوران انڈیا اس مشن سے کافی کچھ حاصل کر لیتا ہے جیسے کہ یہ مشن انڈیا کو ڈیٹا اور ڈسکوریز دیتا ہے کہ چاند کی سطح پر وارٹر مالیکیولز ہیں اور اس کے علاوہ چاند کی سطح پر میگنیشیم، ایلومینیم، کیلشیم اور آئرن کی موجودگی بھی شامل ہے دوستو چندریان ون لونچ کرنے کے تقریباً دس سال بعد یعنی 2019 میں بارت ایک دفعہ پھر اپنا مون کرافٹ چاند پر بیجنے کا سوچتا ہے یہ پہلے سے زیادہ کریٹیکل مشن تھا اور اس کرافٹ کو چندریان 2 کا نام دیا جاتا ہے اس مرتبہ انڈیا چاند کی سطح کو مزید قریب سے پرکھنا چاہتا تھا جس میں مادنیات کی تلاش چاند کی بیرونی فضاء اور پانی کے اثار کو دوننا شامل تھا لہٰذا 22 جولائی 2019 کو بارت لونچ وہیکلز کے ذریعے چندریان 2 لونچ کرتا ہے انڈیا کا مشن تھا کہ اس کا لینڈر چودہ دن چاند کی سطح پر رہے گا اور چودہ دن ہی چاند کی سطح کا جائزہ لے گا لیکن جب یہ چندریان 2 چاند کی سطح کے بلکل قریب پہنچا تو ایک بار پھر سے کریش ہو گیا اور انڈیا کا مشن یہی پر ختم ہو گیا اگر یہ لینڈر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو امریکہ روس اور چین کے بعد چاند پر لینڈ کرنے والا بارت دنیا کا چوتھا ملک بن جاتا لیکن بارت نے ہار نہیں مانی بارت اب پھر سے چاند پر لینڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا اس مقصد کے لیے بارت نے چودہ جولائی کو اپنا چندریان 3 مونکرافٹ لونچ کیا دوستو چندریان 3 کے وہی تمام مقاصد ہے جو چندریان 2 کے تھے لیکن اس بار بارت اپنی سابقہ غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا اس لیے انہوں نے چندریان 3 میں تبدیلیا کر کے اسے چاند کی طرف روانہ کر دیا اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ مشن 23 اگست اس کو چاند پر سوف لینڈ کر گیا اور بارت چاند پر پہنچنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا دوستو اس مشن کی کامیابی کے بعد دنیا میں بارت کی ساکھ بہتر ہو گئی تمام ممالک اس کے ساتھ مل کر اگلے مشن پر کام کرنا چاہتے ہیں دوستو اس مشن کی کامیابی کے ساتھ بارت نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آگے کن مشن پر کام کرنا چاہتا ہے یہ مارس پر مشن بیجیں گے اور دوسرے سیاروں پر جائیں گے بارت کا ارادہ یہ ہے کہ وہ زمین کی بجائے چاند کی سطح سے اگلے مشن کو لونچ کریں اس صورتحال میں امریکہ چین اور جپان جیسے ممالک بارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہے اور مستقبل کے پلان یہ بھی ہے کہ چاند پر اپنے سپیس سٹیشنز کائم کریں تاکہ وہاں سے دوسرے سیاروں پر مشن بیجے جا سکیں دوستو اس تمام صورتحال میں بارت پوری دنیا میں ایک بہت اہم مقام حاصل کر چکا ہے دراصل بارت نے یہ مشن ساؤت پول کی طرف بیجا ہے یہ حصہ رسائی کے لیے بہت مشکل تھا کوئی دوسرا ملک ابھی تک چاند کے اس حصے میں نہیں پہنچا کیونکہ یہاں سورج کی روشنی نہیں ہے اور یہاں بہت بڑے گڑے ہیں یہ ایک ایسا حصہ ہے جہاں پہنچنا انتہائی مشکل ہے اب بارت کا یہ مشن کامیابی سے پورا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے بارت کی طرف سے اپنے مشن کی کامیابی کے بعد تصویر بھی شیئر کی گئی ہے جس میں اس کی سیٹلائٹ چاند کی سطح پر دیکھی جا سبی ہے دوستو اب تمام ممالک بارت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے اور اس وجہ سے بارت میں بہت سی انویسمنٹ بھی کی جائے گی اور جب کوئی بھی ملک اس طرح ترقی کرتا ہے تو دنیا کی سوپر پاورز کی طرف سے اس ملک میں بہت ساری انویسمنٹ کی جاتی ہے وہاں کے انجینئرز اور سائنس دانوں کو بڑے پروجیکٹ کے لیے ہائر کیا جاتا ہے اس طرح دنیا کے کئی بڑے ممالک کی انویسمنٹ بھی بارت میں لگائی جائے گی جس کی وجہ سے بارت کی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی دوستو اس مشن کی کامیابی کے ساتھ ہی دوسرے تمام ممالک یعنی پوری دنیا ایک طرح سے بارت کے مقروض ہو چکے ہیں تمام ممالک چاہے انہوں نے سپیس مشنز میں جتنی بھی کامیابی حاصل کیوں نہ کی ہو لیکن بارت ان سے ایک قدم آگے نکل چکا ہے اور اب تمام بڑے ممالک بارت کے ساتھ ڈیپینڈ کریں گے تاکہ وہ اپنے مشن کو بھی آگے لے کر جا سکے اس صورتحال کو مودی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا اور وہ ازاد کشمیر پر حملہ کر دے تو تمام دنیا اس کے ساتھ ہو تمام بڑے ممالک یہی کہیں گے کہ جو بارت کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ اب ان کا مفاد بارت کے ساتھ جڑ چکے ہیں وہ اپنی ترقی کے لیے بارت کے ساتھ کے محتاج ہو چکے ہیں اس وجہ سے اگر بارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو دوسرے ممالک جیسے کہ امریکہ یورپ وغیرہ کی طرف سے کوئی خاص مضاہمت نہیں کی جائے گی دوستو دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو سپیس مشن تو کیا عام ٹکنولوجی میں بھی بارت ہم سے بہت آگے ہے اگلے کئی سال تک ہم شاید بارت کے برابر بھی نہ پہنچ سکے ایسے حالات میں بارت پاکستان پر حملہ کرے یا کسی بھی طرح پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اب بارت کو بہت سے حامی اور دوست ممالک مل جائیں گے لیکن پاکستان کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے کسی مسلمان ملک سے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اپنے بلبوتے پر کچھ کر رہے ہیں ایران یا افغانستان کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہے دوستو ہمیں ٹکنولوجی کو بہتر کرنے کی فکر ہے اور نہ ہی دنیا میں اپنا مقام بہتر کرنے کی ہم اپنے حالات کے بارے میں شکوے تو ضرور کرتے ہیں لیکن جب کچھ بہتر کرنے کی بات آتی ہے تو ملک چھوڑ کر باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں ہم تو بس اللہ تعالیٰ کی امید پر بیٹے ہیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے اپنی کوشش کرو اور پھر اللہ پر توقل کرو لیکن ہم اپنی محنت کو بلا بیٹھے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل کر کے بیٹھے ہیں دوستو آخر میں ہماری حسم روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام میں بھی شعور کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستو کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دشتداروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ